نمسکار دوستو اس وقت میں ہوں کرنال میں منی سچی والے کے باہر وہی منی سچی والے جس کے باہر ہریانہ اور پنجاب کے کسانوں نے مورچے بندی کر رکھی ہے گھیرے بندی کر رکھی ہے گھیرے بندی کا تیسرا دن ہے کسانوں کی مانگ وہی کہ کسانوں کے صرف ہورنے کے عادیش دینے والے اس ڈی ایم کے خلاف پرچہ داخل ہو ایف آئی آر ہو کاروائی ہو اور باقی جس کسان کی موت ہوئی اسے معابجہ ملے پریجن کو نوکری ملے اور جو گھائل ہوا اسے معابجہ ملے یہی مانگ لے کر کسان اور کسان نیتا بیٹھے ہیں لیکن سرکار سے باتچیت کل تو ہوئی پرسو بھی تین دور کی ہوئی لیکن باتچیت بے نتیجہ ہونے کے بعد آج سمباد کے راستے بند ہیں اسی کو سمجھنے کے لیے کہ اب راستہ کسانوں کے پاس کیا ہے کسان نیتاؤں کے پاس کیا ہے اور اگر دروازے باتچیت کے بند ہوئے تو اس کا کوئی مطلب ہے کیا ہمارے ساتھ ہیں گرنام سنگھ چڑھونی بھارتیہ کسان یونین کے ادھاکش ان کا اپنا سنگٹھن ہے حریانہ میں زبردست زمین ہے طاقت ہے زمین مطلب میں لینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں کسان یونین کے زمین کی بات کر رہا ہوں لوگ سمجھ لیں گے زبردست زمین مطلب ایک آدھ ہزار اکر ہوگا تو گرنام سنگھ چڑھونی جی سے بات کریں گے اور اس لیے بھی کہ یہ جو پورا مورچہ ہے اور پوری مورچے بندی ہے اس کے اہم کردار چڑھونی صاحب ہے سب سے پہلے چڑھونی صاحب آپ سے کہ آج سمواد نہیں ہوا شام ہو رہی ہے مطلب آج گنجائش نہیں ہے آج کا دن بیٹھ گیا کیا مطلب نکالے مطلب تو سرکار کی ہٹ دھرمی نظر آتی ہے یہی دلی کی سیماوں پہ بیٹھے کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہی یہاں پہ ہو رہا ہے جو حل نکلنے بڑا ہوتا ہے وہ بھی سرکار نکالنا نہیں چاہتی ایک عدی کاری کو سسپنڈ کرنا اس کے گناہوں کے اس کو سجا دینا مقدمہ درج کرنا یہ کچھ بھی مانگ کچھ بھی لمبی چھوڑی کوئی بات نہیں ہوتی جس کے لیے پوریس کی چاری کمپنیاں بلائی گئے اتنا بڑا خرچہ کر دیا گیا جس کے لیے کئی ہزار کسان بیٹھے تپسیہ کر رہے ہیں کتنا خرچہ ان کا ہوگا کتنا ان کا پیچھے نقصان ہوگا سرکار کو کوئی چنتہ نہیں سرکار کے پرتی کتنا آکروش پھیل رہا ہوگا سرکار کو کوئی چنتہ نہیں ہے اور سرکار کو یہ بھی چنتہ نہیں ہے کہ جو کسان آکروشی تو ہو رہے ہیں جو یوہ پیڑی آکروشی تو ہو رہی ہے جب وہ اپنے بزرگوں کا صرف اٹھا دیکھتے ہیں ان کا کھون ابالے کھاتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے بھی بھاری پڑھ رہا ہے اور یہ ستھیاں پتا نہیں تو سرکار جانبوجھ کے پیدا کروانا چاہتی ہے کہ بھی لوگ بھڑکیں گے کچھ کریں گے ہمیں گوڑی مارنے کا موقع ملے گا ہمیں دنگائی گھوست کرنے کا موقع ملے گا ہمیں کچھ اور اندولنے پر الہجام لگانے کا موقع ملے گا شاید سرکار اس چیز میں ہے لیکن اس اندولنے پر پرماتمہ کے دیعہ ابھی تک بچا ہوا ہے لیکن اب سرکار کی نیت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اب یہ بتائیے جیسے آج پورا دن ان کی طرف سے کوئی آفر باتچیت کا کوئی پرستاؤ نہیں آیا یا آپ نے کوئی پرستاؤ نہیں دیا نہیں ہماری طرف سے تو بڑے منیمم پرستاؤ تھے ان کی طرف سے کوئی باتچیت کے لیے نیا پرستاؤ نہیں آیا اور میرے کو یہ لگتا ہے کہ جو یہاں کا ڈی سی ہے وہ شاید سرکار کے زیادہ مطلب وصواس میں کہہ لیجئے چاہے اس کو یہ کہہ لیجئے کہ ایک اندویس واس جو ہوتا ہے وہ ہے یہ سرجانے والا نہیں ہے سرجانے والا نہیں ہے بات کو ٹرکارنے کے زیادہ ایکسپیرینسز کو بات کی سمسچہ کا حل کرنا وہ شاید اس کے بس کا نہیں ہے یہاں پہ ایک اپ ڈیٹ دے دوں جو کل کے ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کل کئی ویڈیو میں نے کرنال سے پوسٹ کیے تھے اپلوڈ کیے تھے کہ کل ایک بار بات چیت ہوئی اور پرستاؤ جس دن پہلے دن کسان یہاں آئے تھے اس دن شاید تین بار بات ہوئی تھی بات کل بھی تین بار ہوئی ہے بات کری ہے پھر سرکار سے بات کریں پھر بات کی ہے پھر سرکار سے بات کریں کمیشنر صاحب آگے وہ بات کریں اس طرح سے یہ جو ہے وہ کر رہا ہے مطلب ڈی سی کی نیت میرے کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ جو پرساسن ہوتا ہے وہ سرکار کی آنکھیں ہوتا ہے اور آنکھیں اگر بند ہو جائیں تو پھر سرکار کو دکھنا بند ہو جاتا ہے اور میرے کو لگتا ہے کرنال کی آنکھیں بند ہیں کرنال کا جو ڈی سی ہے وہ سمجھ داری سے کام نہیں لے رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جیسے کل بھی آپ کہہ رہے ہیں بات چیت ہوئی اور آج بات چیت نہیں ہو رہی ہے اب یہاں کسان یہاں سے مینی سچوالے کے مین گیٹ سے لے کر سڑک تک گردوارے تک میں سب جگہ دیکھ کیا رہا ہوں سب جگہ کسان بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں کے دونوں طرف پیڑوں کے نیچے اور میں کل بھی میں نے پوچھا تھا ایسے مورچے ساڑھے نو مہینے سے دلی کی سیماوں پر پات جگہ مورچے لگے ہیں تو کیا مانا جائے کہ سرکار نے مان لیا کہ یہاں بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اب نہیں حال سے بھی پریش ہوڑ دو حال سے بھی پریش ہوڑ دو یہ ہو گیا ہے دو ڈگری ٹیمپریچر پہ کسان سڑک پہ پنتالی ڈگری ٹیمپریچر پہ کسان سڑک پہ طفانوں میں کسان سڑک پہ ٹینٹ اڑ گئے جھنگیاں اڑ گئی ساڑھے چھہ سو کسان دھرنوں پہ بیٹھے مر گئے نردائی سرکار جس کی جنتہ اس طرح سے مر رہی ہو میرے کو سمجھ نہیں آتا وہ سرکار کس کے لیے بنی ہے کیا کیا اول آموانیہ ڈالی کو پالنے کے لیے ڈراما ہو رہا ہے کونی کو پالنے کے لیے سرکار بنی ہے تو جنتہ کی سرکار اس وقت نہیں بچی ہے یعنی یہ کہہ لیجئے دوسری طرف یہ کہہ لیجئے کہ جس لوگ تنتر کے لیے ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہوئے تھے اس لوگ تنتر کا قتل کر رہے ہیں ایک بات میں کل کے ویڈیو میں کہا تھا آج بھی دھو رہا ہوں گا کہ جس ڈھنگ سے ایک ایس ٹیم نے آدیش دیئے کسانوں کے سیر فوڑو اور کسانوں کے سیر فوڑے گئے ایک کی موت بھی ہوئی بلکہ وہ ہتیا ہے اور اس کے بعد بھی اس ایس ٹیم آئیوس سنہ ان کا نام ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی جو کسان نیتہ بار بار مانگ کر رہے ہیں میں جس سے بھی بات کر رہا ہوں پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ ہر شخص یہی کہے گا کہ ایسے معاملے میں سرکار کو ترنت کاروائی کرنی چاہیے تھی کم سے کم سسپنٹ کیا جانا چاہیے وہ کیا کمجور نس ہے کہ مکہ منتری ایک ایس ٹیم کے خلاف کاروائی نہیں کر رہے بھلے ایک کسان آج تیسرے دن بیٹھے ہو سکتا ہے تین مہینے بیٹھے ہیں چار مہینے بیٹھے میں یہ سمجھنا چاہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے چونکہ آپ ساڑھے نو مہینے سے بیٹھے ہو لگاتا ہے آپ کسانوں کے کافلے کے ساتھ سنگھو بارڈر جاتے ہوئے دکھتے ہیں یہاں بھی ہو سکتا ہے اس مورچے پر اب آپ کو ایسی مہینوں تک بیٹھنا پڑے اور کیا آپ بیٹھے رہیں گے بلکل بیٹھنا پڑے بیٹھے رہیں گے اور میرے کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید سرکار کی منصہ بھی ایسی ہی ہے کہ اندولن کو کہیں ڈائیورٹ کرنے کا موقع ملے اندولن الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جائے جیادہ جگہ پہ چل جائے تاگٹ کمجور ہو جائے یہ ان کا سوچنا ہے یہ ان کی پلاننگ ہو سکتی ہے لیکن پرماتمہ کی پلاننگ میرے کوئی اس کے الٹ لگتی ہے جہاں جہاں بھی ہمارے اندولن ہو رہے ہیں وہیں وہاں بھیڑ بڑھ جاتی ہے اور جب جب یہ ہمیں پیٹتے ہیں تب تب بھیڑ بڑھ جاتی ہے پیٹتے اس لیے ہیں کہ ڈرا دیں لوگ ڈر جائیں کہ دیکھو وہ گئے تھے اس کا سر پاتھ دیا وہ گئے تھے ان کا لڑکا مر گیا اب اندولنے مت جانا لیکن یہ الٹا ہو رہا ہے جتنے یہ پیٹ رہے ہیں اگر آپ اٹھائی طریقی گھتنا کو لیں وہی لوگ ایک بار پیٹے بھگائے دوبارے پھر آئے پھر ماریے بھئی پھر پیٹے تیزرے بار پھر آئے پھر ماریے چوتھے بار پھر آئے پھر ماریے اور پانچوے بار پھر آئے اور آخر کارپولس کو گرونڈ کھلی کرنا پڑا تو یہ کسانوں کی حمت ہے اور یہ حوصلے دے کے کسانوں کے سرکار کو سید سمجھ نہیں آرہا ہے کہیں اس سے زیادہ لوگ نہ بڑھ جائیں لوگ بھاگی نہ ہو جائیں ہمارے سے بھی بھاگی نہ ہو جائیں تب اور گلت ہو جائے گا سرکار کو سمجھ جانا چاہیے ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہے کہ سرکار آخر چاہتی کیا ہے ہم تو کچھ مانگ بھی نہیں رہے بڑا واضح مانگ رہے ہم نے کوئی دیس نہیں مانگ لیا کوئی وہ نہیں مانگ لیا جو دیس کے پاس ہے نہیں ایسا کچھ نہیں مانگ لیا پھر بھی سرکار جو ہے چاڑونی صاحب نیکس سٹیپ کیا ہے سنجھکت مورچے کی کوئی بیٹھا گیا دستاری کو یا اس معاملے پر رنیتی بنانے کے لیے کہ آپ کیا کیا جائے گیارہ تاریخ کو میٹنگ ہے میٹنگ ہے روٹین کی یہ ہوتی رہتی ہیں کہ بھی آگے کیا کرنا ابھی تک کس مکشہ اور رنیتی یہ تو چلتا رہتا ہے تو گیارہ تاریخ کو میٹنگ سنجھکت مورچے کی میٹنگ بلائیں گے اب ایک بات جو آج کے اخواروں کے سرکیاں ہیں آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ پردان منتری موڈی کے نترت میں سرکار نے فیصلہ کیا کہ ربی کی چھے فاصلوں کی قیمت بڑھائی گیہوں کی چالیس روپے سرسوں کی چالیس چار سو چنا ایک سو تیس مسور چار سو بڑھایا ساتھ میں کہا کہ ہم نے فور پوائنٹ تھری کروڑ ٹن گیہوں خریدا پچھلے سال ایم ایس پی پر تو سرکار نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ سرکار کسانوں کی سب سے بڑی ہتہشی سرکار ہے جس نے قیمت بھی بڑھائی اور ادھکتم گیہوں کی خرید بھی کی یہ سرکار سب سے دوشٹ اور سب سے پاپی سب سے جھوٹی سب سے مکار سرکار ہے انہوں نے کہا ہم نے چار لاکھ ٹن یا کو بتایا انہوں نے خرید دی فور پوائنٹ لیکن یہ نہیں بتایا پیدا کتنی ہوئی یہ بھی ساتھ میں بتائیں پیدا کتنی ہوئی اکیلی یہوں کی بات کیوں کرتے ہیں تیئی بھتلوں کا ایم ایس پی ہے تیئی میں سے کتنی گھری دی تیئی بھتلوں میں سے کتنی گھری دی اس کا جکرہ کیوں نہیں کیا انہوں نے مکار ہیں چھپاتے ہیں چھپاتے ہیں اور چھپا کے دیس کو بے کوب بنانا چاہتے ہیں اب انہوں نے کہا دوہ جار بائی تک کسانوں کی عمدن دوگنی کر دیں گے حساب لگائیے اگر ہم مسور اور سرسوں کو چھوڑ دیں تو باقی وہ ہے ہی نہیں دیس میں بہت کم ہیں سرسوں کا جو ہے ایم ایس پی سے زیادہ بکری ہے اس کا طرح ایم ایس پی بنانے کا کوئی معنی نہیں بچے جب اس سے زیادہ پر بکری ہے اور مسور دیس میں ہے کتنی اور جتنی ہے اس کو بھی نکھری دیتے اس میں سے دکھا دے رکوڈ یہ کتنی نکھری دی ہے ایک بات جتے جو باقی چار فصلے بچی ہیں ان کے ریٹ بڑے ہیں دو پرسنٹ آپ ادھارن کے طور پہ گیہوں کی بات کرتے ہیں یہ گیہوں کا ریٹ چاریس روپے بڑا ہے دو پرسنٹ اب جو بزار کی مہنگائی بڑھتی ہے وہ بڑھتی ہے سات آٹھ پرسنٹ عام طور پہ روٹین ہے اتنی بڑھتی ہے سات آٹھ پرسنٹ اور سات آٹھ پرسنٹ اگر ہمارے ریٹ بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکرتا ہے کہ ہم سات آٹھ پرسنٹ میں جا کے بزار کے برابر کھڑتے ہیں ادھارن میں آپ کو دے دیوں کرمشاری ہیں کرمشاریوں کی جو پرسال بڑھتا ہے مہنگائی بڑھتا وغیرہ جوڑ کے قریب وہ دس پرسنٹ بن جاتا ہے اسی طرح دوسری چیزیں ہیں اسی طرح آپ کسی بھی چیز کی طلنا کریں تو ہمارا جو ریٹ ہے وہ بڑھتا ہے دو پرسنٹ تین پرسنٹ اب کے دو پرسنٹ بڑھا ہے تو اگر سات پرسنٹ مہنگائی بڑھے تو اس کا مطلب یہ نکڑتا ہے کہ جتنا سمان ہم نے اس وار ایک کونٹل گیہوں میں خرید دا اگر ریٹ نہ بڑھے تو پچھلے سال جتنا ایک کونٹل میں آئے تھا اتنا ہی سمان اگلے سال ایک کونٹل سات کلوں میں گیہوں میں آئے گا دو پرسنٹ ریٹ بڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کونٹل پانچ کلوں گیہوں دینی پڑے گی ہمیں اسی سمان کے لیے اور یہ بڑھتے ہوئے ریٹ کا لیول اب کہاں پہنچا رہا ہے سرکار کا جو آکڑا ہے یا جو آکڑے نکل کے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے کہ ہر سات سال میں کیونکہ ہمارے ریٹ کم بڑے دوسرے ورک کی امدن زیادہ بڑی جو یہ بیلنس ہے یہ بیلنس یہ دکھا رہا ہے کہ ہر سات سال میں کسان کی امدن دوسرے ورک کی بیائے عدی بڑھتی ہے ہر سات سال میں یہ بیلنس آ رہا ہے اور دوسرا بیلنس اگر میں آکڑا آپ کے سامنے رکھوں یہ کرتے کرتے اگر ہم اس سامان کی تلنا پیسے سے نہ کر کے گہوں سے کریں اب انیس سو ستر سے اگر ہم لگائیں سوننے کے چوگردے دیش کی عرصہ بستہ گھومتی ہے سو انیس سو ستر میں اٹھائی کمنٹ لگے ہوں کا ایک طولہ سونا تھا آج پچیس کمنٹ لگے ہوں کا ایک طولہ سونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے ریٹ اس سے دس گھنا نچے چلے گئے آج بھی ڈھائی کمنٹ لگے ہوں میں اگر ایک طولہ سونا آتا ہے تو آج بھی کسان اتم خیتی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ سونا کی قیمت بہت بڑھ گئی اس کی کم کر دو اگر ہم دوسری طرف تلنا کریں جس کرمچاری کے انیس سو ستاشٹ میں انیس سو ستاشٹ میں ایم ایس بھی شروع ہوا نا انیس سو ستاشٹ میں جس کرمچاری کی تنخواہ سو روپے تھی اس کی آج بڑھ کے چار سو ہو گئی چالیس جار ہو گئی چالیس جار ہو گئی چار سو گناہ بڑھ گئی اور اگر ہم اپنی گہوں سے تلنا کریں سرسوں کا ریٹ سب سے کم بڑھا ہے سرسوں کا ریٹ پہلا ریٹ سبا دو سو روپے تھا گہوں کا سب سے پہلا ریٹ ستر روپے تھا تو مانیے ابھی تک جو گہوں کا ریٹ وہ انہتی تیس گناہ بڑھا ہے انہیس سو پچھتر پلس اگر ابھی جوڑ لیں چالیس روپے اور تو دو ہزار پندرہ ہوا شاید گہوں کا ریٹ یہی ہو یعنی میں انہیس سو ست آشتے تلنا کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر سال تھوڑا سا کاٹ دیا جاتا ہے اس کے اگلے سال تھوڑا سا پھر کاٹ دیا جاتا ہے اگر کرمچاری یہ تلنا کریں اس کے بڑے چار سو گناہ اور ہماری بڑی کیول انہتی تیس گناہ تو کہاں 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 بزار کے لیول پہ کھٹے گی کسی بھی چیز سے ہم تلنا کرلیں ہم انٹو سے تلنا کرلیں ہم سیمنٹ سے تلنا کرلیں ہم لوحے سے تلنا کرلیں ہم کپڑے سے تلنا کرلیں ہم کسی بھی چیز سے تلنا کرلیں تو جو بزار کے ریٹ ہیں جو باقی ورگوں کی عامدن ہے وہ ہمارے سے کئی گناہ جادہ بڑھ گئی ہے اور اگر ہم پورے دیس کا آکڑا دیکھ لیں جو پہلی پنچ ورسیہ جوزنا ہے اس میں انیس سو پچاس میں ہم مانکے چلیں انیس سو پچاس میں جو کھیتی کا دیس کی جی ڈی پی میں ہشتا تھا وہ ساٹھ پرسنٹ تھا اب دیس کی جی ڈی پی میں دس پرسنٹ ہشتا ہے اور اب سرکار کہتی ہے کھیتی سے بچتا ہی کچھ نہیں ہے کھیتی سے نکلتا ہی کچھ نہیں ہے اب یہ کہنے سرو کر دیا جب راساتل میں جا رہی تھی تو کرشی نہیں بچایا جب چوبی پرسنٹ جی ڈی پی نیچے گئی دیس کی چوبی پرسنٹ نیچے گئی مائنس تب بھی کھیتی کی جو جی ڈی پی تھی اس نے تین پرسنٹ بڑھایا تب بھی دیس کو بچایا پچھے جب ایک بار مندی آئی تھی منمون سنگھ کے ٹائم میں تب بھی کھیتی نے بچایا تھا دیس کو تب بھی پوری دنیا میں مندی تھی ہندوستان کو کھیتی نے بچایا تھا اور یہ یہ ہندوستان کے کسان کو مارنا چاہتے ہیں دوسری طرف ایک اور بات بڑی یہ ہے کہ کھیتی ہمارا بیجنس نہیں ہے کھیتی تو ہماری جی وی کا ہے ہماری جی وی کا میں تھوڑا سا ہر سال کٹ دیا جائیں ہماری جو جی وی کا ہے ہمارا جندہ رہنے کا جو سادن ہے اس جندہ رہنے کے سادن کو تھوڑا سا کٹ دیا جائیں اگلے سال پھر تھوڑا سا کٹ دیا جائیں اگلے سال پھر تھوڑا سا کٹ دیا جائیں اور یہ کاٹتے 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 ہمیں وہاں تک پہنچا دیا ہے جہاں ہم جندہ رہنے قبل نہیں بچے ہیں آج دیکھئے اگر کسی کسان پریبار کا کوئی گھر کا میمبر بیمار ہو جائے اور اس پہ بیس لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑے کیا کوئی کر سکتا ہے کیا دیس میں جندہ رہنے کا عدیقار ہمیں نہیں ہے اور اسی دیس کے اندر ایک عرب پتی اگر بیمار ہو جائے جہاں ہم کرنال میں کھڑے ہیں کرنال میں کھڑے ہیں یہاں سے سباس چندرہ ہے اگر وہ بیمار ہو جائے اگر اس کے پریوار سے کوئی بیمار ہو جائے اور وہ امریکہ میں جا کے علاج کروائے اور اب پتی کھر پتی پتہ نہیں کیا ہے ڈیڑھ سوٹو چینل ہے مالک کے اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے سارا علاج سرکار کرتی ہے فری ہے اس کا فری ہے اور یہ جتنے کھڑے ہیں اگر ان کے پریواروں میں سے ایک اکڑ گیا دے اکڑ گیا دو اکڑ گیا مالک میں سے کہہ بیمار ہو جائے تو کون علاج کرائے گا اور اس سے بڑی گمہیر بات اس کے لئے جو کہتی ہے سرکار اس سے بڑی گمہیر بات کہ جس کے پاس کوئی کلہ دو کلہ ہے بیچ کے کرا لے گا اور جس بچارے کے پاس ہے ہی نہیں جمین کا ٹکڑا وہ پریوار بیچ کے بھی علاج نہیں کرا سکتا کونسا دیس بنا کے رکھ دیا اسی دیس کے اندر ایک اسی دیس کے اندر ایک لڑکی پوجہ کے لیے تیار ہوتی ہے تو دو سو اسی کروڑ کھرچ دیا جاتا ہے اسی دیس کے اندر ایک موبائل ہمبانی کی پتنی رکھتی ہے تین سو پندرہ کروڑ کا اسی دیس کے اندر لائنس والے اپنا مکان بناتے ہیں ہمبانی اپنا مکان بناتا ہے پندرہ سال پہلے نو ہزار کروڑ کا کیا بات ہے اب یہ بتائیے ٹھیک ہے آپ نے یہ بتائے ایک غریبی امیری کا فاصلہ ہے اور دیش کی دولت ہے وہ ایک فیزدی آبادی ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس دیش کی پوری دولت ہے لیکن سوال یہ بھی ہے چڑونی صاحب کہ یہ ساری چیز دو ہزار چودہ کے بعد سب کے لئے ذبہ دار موڈی تو نہیں ہے یہ جو اسمانتہ ہے یہ ساٹھ ستر سالوں سے چلا آرہا ہے جو آپ نے حساب بتایا سونے کا یا گیہوں کا اس کی تلنا آپ نے سرکاری کرمچاریوں کے ویتن سے کیا تو یہ تو پورے ساٹھ سال سے چلا آرہا ہے انجم جی ان کو اس لیے بنایا تھا کہ وہ نہیں کر رہے ٹھیک ان کو اس لیے بنایا تھا لیکن انہوں نے تو اور مار دیا انہوں نے تو اس کی سپیڈ چار گناہ کر دی انہوں نے تو اس دیش کو ہی بیچنا ضرور کر دیا چلو ائرپورٹ بیچ دیا چلو ہوای ایڈا بیچ دیا چلو یہ بیچ دیا وہ بیچ دیا اور سو روپے کی چیز بیس روپے میں بیچ دیں انہوں نے تو یہ کر دیا اور ان کو تو صدار کے لیے بنایا تھا اگر انہوں نے الٹا کرنا تھا تو پھر وہی ٹھیک تھے تو ہمارے ساتھ تو وہ ہوتی ہے کہ ایک گریب آدمی تھا وہ جو مردہ مر جاتا تھا پرانے ٹائم میں مسلمان بھائی دباتے تھے اس کو رات کو قبر پڑھ لیتا تھا چدر نکال لیتا تھا چندی گر پہیا اس کے موں میں ڈالتے تھے وہ نکال لیتا تھا بس وہی روجگار تھا وہ مر گیا جب وہ مر گیا تو اوپر گیا جو باقی پہلے مردے تھے انہوں نے اس کا بہشکار کر دیا رہے کہ بھنچ اور آ گیا بہشکار کر دیا وہ اکیلا پڑ گیا وہ اپنے لڑکے کے سپنے میں رات کو آیا اس نے کہا ساری مر تمہارے لیے میں نے قبریں کھوڑ دی ہیں اب میرا بہشکار کر دیا ہے اب تم بچاؤ میرے کو وہ لڑکہ کہتا تو وہاں بیٹھا ہم کیسے بچائیں وہ کہتا بس تم بچا سکتے ہو ایک کام کرنا جو مردہ مرے اس کا قبریں تارنا اس کی قبر پڑنا کبھنٹارنا چاندی کا رپیہ مو سے نکالنا اور کھنٹا اور ٹھوک دینا اس کے موں میں اس نے یہی کام کرنا ضرور کر دیا چار دن بعد وہاں رولا پڑ گیا اوپروائی لوگ میں رولا پڑ گیا اور اس سے دو پہلے ٹھیک تھا یہ کھنٹا تو نہیں ٹھوکتا تھا وہ کھنٹا بھی ساتھ میں ٹھوکتا ہے یہ بی جی بی نے کر دیا ہمارے ساتھ یہ جو ایک بات چڑھونی صاحب نے کہی یہ سوال میڈیا پر ہم لوگوں سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ سارے سوال موڈی سے کیوں یوگی سے کیوں یا ان سرکاروں سے کیوں تو ایک سوال تو ہے کہ اگر آپ نے اچھے دن کے وعدے کیے اگر آپ نے کہا کہ ساٹھ سال بنام ساٹھ مہینے ہمیں ساٹھ مہینے کا وقت دو ساٹھ مہینے بیٹھ گئے دو سال اس سے زیادہ بھی بیٹھ گئے تو سوال اس سرکار سے ہوگا جس سرکار نے اچھے دن کے وعدے کیے تھے وہ سرکار جس سرکار کو جنتہ نے ایک بار چوالی سیٹے دی ایک بار باون سیٹے دی ستہ سے بے دخل کیا میں کانگریس کی بات کر رہا ہوں سوال اس سے نہیں ہوگا وہی چڑھونی صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ بے دخل ہو کر ستہ سے باہر گئے جنہوں نے حسین سپنے دکھائے جو آج منگیری لال کا سپنہ سا بھی تھو رہا ہے تو سوال وہاں ہوگا آپ چڑھونی صاحب ٹھیک ہے آپ نے بہت ساری باتیں بتائی لیکن ان باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا آکروس اپنی جگہ ہے لیکن سرکار بار بار یہی دعوے کرتی ہے ایسے آکڑے پیش کر کے ایفارپی بڑھا کر گنے کی قیمت پانچ روپے کی یا یہ کہہ کر کہ ہم نے گنے میں ریکارڈ پیمنٹ کر دیا ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ کا آکرا یوپی سرکار دے رہی ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک اصلی ہم ہیں جو کسانوں کے حمایتی ہیں یہ لوگ ہیں جو بھڑکار ہیں کوئی آڈھتیا ہے کوئی بپکش کا کسی پارٹی کا نیتا ہے کوئی موالی ہے کوئی ایجنٹ ہے نہ جانے کیا کیا ہے اور یہ سارے لوگ اب کرنال میں آکے بیٹھ گئے ایک تو یہ گلت کرتے ہیں اوپر سے ہمارا خون فوکتے ہیں پہلے دیتے ہیں کچھ نہیں اوپر سے ہمارا خون فوکتے ہیں ہم نے پیمنٹ کروا دی ارے وہ بارہ ہجار کروڑ کی روکی پڑی ہے ابھی اتر پر دیس کی کروا دینا قانون ہے اگر چودہ دن میں پیمنٹ نہ کریں تو بیاج دیں گے دلوا دینا انہی کی تو سرکار ہے وہاں پہ دوسری بات ہمارے اپنے گننے کی پیمنٹ کی بات کر رہوں میں ان کی نہیں جو ہمارے گننے کی پیسے دینے تھے ان کی بات کر رہوں وہ نہیں آئے ابھی تک اور دوسری بات کہ بھی اس دیس کے اندر جس طرح کے قانون بن رہے ہیں نا وہ سارے کارپوریٹ کے لیے ہی بنتے ہیں وہ پھر میرے کو سمجھ نہیں آتا اچھا لوگ بھی ہماری بات نہیں مانتے یہ ہے تو اسی قابل آج الیکسن ہو جائے جات کہیں گے ہم جات پہ بوٹ ڈال لیں گے مسلمان کہیں گے مسلمان پہ بوٹ ڈال لیں گے اس جاتی وعدن اور دھرم وعدن ہمارے دیس کا بیڑا گر کر دیا اور ان راجنیتک پارٹیوں نے کروا دیا یہ جاتی اور دھرم کے نام پہ لڑا کے ہمیں مارتے ہیں میں اب بھی کہتا ہوں دیس کے کسانوں سمڑ جاؤ یوپی میں اپنے کنڈیڈیٹ اتار دو پنجاب میں اپنے کنڈیڈیٹ اتار دو مارو جتین کو نکالو ساری راجنیتک پارٹیوں کے باہر یوپی کے اندر ساڑے آٹھ کروڑ بوٹ کسانوں کی ہے جمین کے مالکوں کی ہے ساڑے تین کروڑ سے سرکار بنی ہے پنجاب کے اندر سی سے نبی لاکھ بوٹ کسانوں کی ہے جمین والوں کی ہے مزدور ان کے ساتھ ہیں اتنے مزدور بھی ساتھ ہیں انسٹھ لاکھ بوٹ سے سرکار بنی ہے مارو جتین راجنیتک پارٹیوں کو نکالو باہر اپنے کنڈیڈیٹ کھڑے کرو اور کوئی راستہ نہیں ہے کانون بدلنے کا اور اگر ایسا کر دیا نا تو ان کی کمپنیاں بیچ کے کسانوں کو دے سکتے ہیں اور پنجاب میں چلائیں گے اور سمجھ جائیں یہ کھریدنے والے یہ جو کھرید رہے ہیں نا یہ سمجھ جائیں یہ جو دیش کو کھرید رہے ہیں جہاں آنے پونے دموں میں اگر کہیں کسانوں اور مزدوروں کا راہ جا گیا ان سے واپس چھننے گے واپس چھننے گے جنت کے نام کروائیں گے آپ نے سیدھے سیدھے راجنیتی میں آنے کی بات کی جو بیچ بیچ میں آپ کرتے بھی راتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کچھ بیوادوں میں بھی راتے ہیں مانتے ہی نہیں ہے میں کروں کیا ہمارے والے نہیں مانتے ہیں انہیں کو تو گھر سے پکڑ گئے کیا نہیں کر سکتے جب جس ہوسپیٹل میں علاج ہونا ہے اس ہوسپیٹل میں ہم جاتے ہی نہیں داخل ہی نہیں ہوتے تو پھر صدہر کیسے ہو جائے گا ہمارے والے مطلب ارے یار اب جھگڑا ہو جائے گا کہ بولیے چڑھونی صاحب لیکن آپ نے راجنیتی میں آنے کی بات پہلے بھی کی ایک بار ویڈیو میرے کو راجنیتی نہیں چاہیے میرے کو نہیں چاہیے میرے کو نہیں چاہیے لیکن صدہر کیسے کرے کہ بتا تو دے میرے کو نہیں چاہیے گدی لیکن ایک بات ضرور ہے اگر میرے ہاتھ میں کچھ آ گیا ان کے ساتھ وہ کروں گا جو کتنے کے مکھیا منتر نے کر دی اٹھا اٹھا کر ٹھکوں گا تو انیل کمار انیل کپور کی فلم کی طرح انیل کپور سے بھی اپر کر کے دکھا دوں گا آ جائے نا ایک بار ان کی مرورز ہی نہیں کارا دی ایک دن میں کیا کر لیں گے آپ بھائی صاحب بس وہ جو سنے کیا تھا یہ بتائیے یہ سیریس تھوڑا جیسے آپ نے کہا کہ کسان اپنے نمائندے راجنیتی میں اتارے یو پی کیا بھی اپنے ذکر کیا کیا ہوگا کیسے اتار دیں گے راجنیتی میں چناؤ لڑنا ایک الگ بات ہوتی ہے اس کے لئے پارٹی ہوتا ہے اس کے لئے ورکر ہوتا ہے اور آپ جو کسانوں کی بات کر رہے ہو سکتا ہے پورے یو پی میں بی جے پی کہتی ہے چوبیس کروڑ کے آبادی ہے چوبیس کروڑ کے آبادی میں ٹھیک ہے آپ نے کچھ آکڑے بتا دیئے کیا سب لوگ ساتھ ہیں اگر سب لوگ ساتھ ہیں تو ایسے تکتہ پلٹا جا سکتا ہے ہم ساتھ نہیں ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں بھائی جو ان کو کاٹتا ہے اسی کے ساتھ جاتے ہیں میں وہی تو رو رہا ہوں کہ جو ان کو رگڑتا ہے جو ان کو کاٹتا ہے جاتے ہی اس کے ساتھ ہیں جو ان کو پاڑتا ہے ان کو بچاتا ہے ان کے لئے لڑتا ہے اس کے ساتھ جاتے ہی نہیں یعنی کی مرنے کا کارنوی تو وہی ہے آخری سوال آپ تھوڑا بچیں گے آپ راجنیتی سے لیکن تو آپ یہ بتائیے کہ ہریانہ میں اور پنجاب میں چونکہ ہریانہ میں آپ کی بہت مضبوط موجودگی ہے آپ پہلے چنو اور لڑ بھی چکے ہیں کیا آپ واقعی چاہ رہے رازنیتک آؤٹفٹ بنا کر چوناؤ میدان میں آنا ابھی ہم پنجاب میں مشن پنجاب چلا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی ٹیم میں بنا کے وہاں کے لوگوں کو تیار کریں گے اور وہی کے لوگ وہاں پہ چوناؤ لڑیں گے میں وہاں پہ چوناؤ نہیں لڑوں گا لیکن وہاں پہ ٹیم میں بنا کے ہم یہ ایک سیمپل پیس کریں گے کہ دیس میں ایچے بھی ہو سکتا ہے آپ راج چھین سکتے ہو اور آپ ان اچھا کر کے دکھا سکتے ہو آپ اس دیس کے کنوں کو اُلٹا کر سکتے ہو جن کا موں کارپوریٹ کی طرف ہے اس کا موں دیت کر سکتے ہو تو پانچی کے مہنے بعد پنجاب میں چناؤ ہے یو پی کے ساتھ تو آپ کا بھی امتحان ہے اس کا مطلب امتحان دے دیں گے پھر کیا بات ہوگی اور ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کی امتحان میں بری طرف فیل ہو گئے توچہ دولی صاحب وہ پرارہ کھا پھر کیا میری فتی اتر جائے گی میری تنکھا بند ہو جائے گی کیا ہو جائے گا اب میرے پاس کیا ہے جو میرا چھن جائے گا جمین تھی وہ میری دو تھی پہلے بکھ چکی دو چار پانچ کے لیے رہ رہے اور بکھ لیں گے اور اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا پنجاب میں کیا اپنی پارٹی بنائیں گے یا کسی اور لوگوں کی پارٹی کے ساتھ تھوڑا سمجھائیے سمجھ میں آئے کیونکہ کئی طرح کے ویڈیو دیکھتا ہوں اس میں کنفیوجن ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے کی پارٹی ہے ان کے ساتھ کوئی ویڈیو آتا ہے ساری رہ دنیتی کے پارٹی ہے کنفیوجن ہی کام کرتی ہیں تو اب پنجاب کے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں جو جتنے بدھی جیوی جتنے سمجھدار جتنے پنچہتی لوگ جتنے مطلب سماجی کے لوگ سیاہ سماجی کے لیے جو پہلے جوج رہے ہیں یا پنجاب کا چنتہ رکھنے والے دیس کی چنتہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ایک منچ پہ اکٹھا کر رہے ہیں وہ کام ہم نے سروع کرتی ہے لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں اور راجنیتی میں ہاتھ حاج مانے یا کسی کو سپورٹ میں نہیں لڑوں گا میں نہیں لڑوں گا میں انہیں پہلے ہی کہہ دیا میں پنجاب سے نہیں لڑوں گا لیے آپ چاہ سے لڑیں گا لڑوں گا ہی نہیں لڑوں گا ہی نہیں آپ سسپین کرنے سنجھکت مورچے سے باہر کرنے سنجھکت مورچے کے ایجنڈے سے آپ کے باہر ہونے کی بات ہونے لگتی ہے سب سمجھ جائیں گے دیرے دیرے پتہ تونوں کو بھی ہے کہ علاج تو یہی ہے سب سمجھیں گے چلیے بہت بہت شکریہ گرنام سنگھ چڑھونی صاحب جو ہریانہ کے جو بھارتیہ کسان یونین ہے اس کے پرمک ہیں اور یہاں ابھی جو کرنال میں کسانوں کی مورچے بندی ہے گھیرے بندی ہے مینی سچی والے کے باہر وہاں گرنام سنگھ چڑھونی بھی بیٹھے ہیں اور لگاتار اپنے لوگوں کے ساتھ اور یہاں تصبیر میں کل کے پانچ ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہی وہ جگہ ہے جہاں کسانوں کی مورچے بندی گھیرے بندی کاز تیسرا دن ہے لگاتار ان کے جو تنبو کنات ہیں ان کا وستار ہو رہا ہے لنگر چل رہا ہے اور کل جب میں صبح آیا تھا یہاں کچھ بھی نہیں تھا کھلے آسمان کے نیچے کسانوں نے ایک رات گجاری لیکن آج دھیرے دھیرے کل سے اس شام سے انتجام ہونے لگے تو فیلال اس ویڈیو کو دوستو ختم کرتا ہوں دوسرے ویڈیو میں کسانوں سے بات کرتے ہوئے کرنال سے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے نمسکار پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں